اوکی فرینڈز ابھی ہم جو آج ابھی کرنے لگے ہیں پیج نائنٹی ایٹ پہ آپ کے جو چپٹر نمبر سیون کی ایک سائز پارٹ ہے جس کو آپ کی ان بکس میں کہا جاتا ہے ٹائم تو اسیس کہ ہم نے ابھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کچھ سیکھا ہے ٹھیک ہے فرسٹ اے پارٹ فل ان دی بلانکس ون از الیکٹرکل کرنٹ فلوز اونلی وین ان الیکٹرک سرکٹیز ڈیش اچھا پہلے تو الیکٹرک سرکٹ آپ کو یاد ہے کیا ہوتا ہے الیکٹرک سرکٹ ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک ایسا سرکٹ ہوتا ہے جو مکمل ہوتا ہے آپ اس میں اس کے سارے پارٹس جڑے بھی ہوتے ہیں اور اس کا سوچ آن ہوتا ہے تو تب اس میں سے الیکٹرکل سرکٹ میں سے کرنٹ فلو کرتا ہے سو الیکٹرکل کرنٹ فلوز اونلی وین ان الیکٹرک سرکٹ ہم کیا کہیں گے کلوزڈ وڈ پلاسٹک ان ربور آر انسلیٹرز دی پراپرٹی اف میگنٹ ٹو پل اور اٹریکٹ آئرن اوبجیک ٹوورج اس سیل فیز یوز ان پیکنگ اپ سبسٹینسز میڈ آف ای آئرن میڈ آف آئرن اینا سکراب یارڈ دیکھیں نا سکراب یارڈ کئی چھوٹے چھوٹے کئی دفعہ پرزیں نیچے گر جاتے ہیں کسی بڑے اس کے نیچے ہاتھ بھی نہیں جا سکتا تو کیا کرتے ہیں میگنٹ چھوٹا سا پتلا سا میگنٹ جان نیچے کی طرف کرتے ہیں وہ اس کو اٹریکٹ کرے نیچے طرف سے پل کر کے اس کو ہم باہر نکال سکتے ہیں وہ چپک جاتا اسے میگنٹ کے ساتھ اور ہم میگنٹ سے باہر نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے جی سو اٹس ٹمپریری ابھی نیکس ہے ان لیکٹرو مینٹ ازا ٹمپریری ٹائپ اف میگنٹ آپ نے دیکھا ہے اس میں جتنی دیر میں الیکٹر کرنٹ فلو کرتا رہتا ہے کسی ہم نے جو الیکٹرو مینٹ ہمارا الیکٹرو مینٹ جو ہوتا اس میں جتنی دیر تک کرنٹ فلو کرتا رہتا ہے وہ میگنٹ کا بھی کرتا ہے اور جو ہی کرنٹ اس میں سے ہتم ہوتا تو یہ جو نا اس کا میگنٹ اس سے ختم ہوئی تھی ہے سو وہیل سے کہ الیکٹرو مینٹ ازا ٹمپریری ٹائپ اف میگنٹ دی اینڈ اف میگنٹ آر دی پوائنٹ 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 آر دی میکسیمم ٹھیک ہے جی میچ دی کولمز میٹلز اب یہاں میٹلز کی چیز ہوتی ہیں میٹلز آر کنڈکٹرز وڈ وڈ کیا ہوتی ہے انسولیٹر الیکٹرو مینٹ کیا ہوتے ہیں ٹمپریری مینٹ یہ بھی ہمیں پڑھا ہے اوپر ٹھیک ہے سیم چارجز رپیل ایچ ایدر این مگنیٹک نارتھ پولیز جیو گرافیکل ساؤتھ پول ٹھیک ہو گئے جی وچ سٹیٹمنٹ اس ٹو اور فالس پولز آف میگنٹ کین بی آئیسولیٹڈ کبھی بھی ہم اس کے پولز آئیسولیٹ نہیں کر سکتے ہم جب بھی توڑتے ہیں مگنٹ کو اس کے پھر پیرز میں ہی ہوتا ہے ہمیشہ مگنٹ is always in pairs of نارتھ اور ساؤتھ پول ہر مگنٹ کا ایک نارتھ اور ساؤتھ پول ہوتا ہے سو ہم ان دنوں کو علیدہ علیدہ نہیں کر سکتے سو ایٹھ اس فالس all مگنٹس are temporary in nature this is فالس because there are some permanent مگنٹس and there are some temporary مگنٹس so this is again فالس some charges attract each other same charges attract each other نہیں یہ بھی فالس ہے کیونکہ opposite charges they attract each other یہ بھی فالس ہو گیا a magnetic compass only works when it is used in daylight نہیں یہ تو غلط ہے daylight کا کوئی تعلق نہیں ہے magnet سے یا magnetism سے so this is فالس in a magnet magnetism is strongest at its ends یہ بھلکل ٹھیک بات ہے کیونکہ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے اوپر بھی کہ the ends of the magnet are the points where magnetism is the maximum ٹھیک ہے answer in brief answer in brief یہ ابھی ہم آگے چلتے ہیں اور آپ کو بہر سارے ان کے answers کرا اچھا جی ابھی ہمارے پاس آگئے ہیں کچھ questions جو ہے جو آپ کا deep part ہے جن کو ہم کرنا ہے ہم نے کیا answer in brief ہم نے ان کا brief سے answers دینے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم جب ایک elektric magnet کو ہوا میں لٹکا دیتے ہیں تو یہ اپنی کس طریقے سے اپنے آپ کو align کر لیتا ہے ٹھیک ہے freely suspended magnet تو یہ اس کا جواب کچھ اس طرح منتا ہے when a magnet is suspended freely its north aligns itself to the geographical north of the earth geographical south of the earth ٹھیک ہو گا اب آیتا ہے کہ what happens if a magnet is broken into two pieces when a magnet is broken into two pieces each part will behave as a magnet with its own north and south poles third is why can't plastic be the main material in conducting wires دیکھیں کنڈکٹر باہر سے ہوتی ہیں عام طور پر کپر کی بنی ہوتی ہیں تو پوچھا جا رہا یہ اس کی پلاسٹک کیونی بنا دیتے ہیں جس کا جواب ہے کہ پلاسٹک is not a کنڈکٹر it is an insulator since electric current cannot pass through the plastic it used in conducting wires ٹھیک ہو گئے جی بہت چھوٹا سا سمجھ آرہے نا آپ کو okay what is an electric circuit ابھی پہلے ہم electric circuit کو دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے اس میں electric circuit ہم کہتے ہیں کہ جی an electric circuit consists of a source of electric current that is battery a bulb conducting wires and a switch it allows the continuous flow to a conductive path ٹھیک ہے جی اب fifth name different shapes in which magnets are available ٹھیک ہے یہ بڑا simple سا ہے آپ کو تھوڑا سا یاد کرنا ہوگا magnets come in various shapes and sizes for example horseshoe magnets ring magnets cylindrical magnets and bar magnets یہ آپ کے book میں ان سب کی shapes بھی دی بھی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے بس یاد رکھنا ہے کہ horseshoe ہوتا ہے ring cylindrical اور bar magnets یہ عام طور پہ اس طرح کی shapes میں آتے ہیں ٹھیک ہے جی لو جی بھی next آپ کا question آگیا ہے تھوڑا سا lengthy ہے question مگر یہ آپ نے کیا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا انگلیش میں آپ چاہ کسی جگہ پہ ہوتی ہے اس کے دونوں جو ends ہوتے ہیں بک میں آپ کی دیوی ہے میں بہلی اس کو ہم کرتے دیکھیں کیا ہے take some iron fillings and put them on a sheet of paper take a bar magnet roll it over the iron fillings lift the bar magnet what did you notice do the iron fillings cling to the magnet uniformly along its length or do they stick to the particular part of the magnet اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ لگا ہے ہم نے پورا اس کو بہر کولایا تو صرف اس کے corners پہ آیا آئی ٹھیک ہے جی اسی now try a horseshoe magnet and repeat the activity did you notice that in difference you will see that most of the iron fillings cling to the ends of the both magnet no iron fillings will be seen clinging to the center of the magnet and only a few will be seen clinging in between یا maximum جو ہیں اس طرح ہر سو میں بھی اور یہ آپ کا سٹیٹ جو سلندرکل ہے یا بار مگنٹ ہے ان میں آپ کے دونوں corners میں ہوتی ہیں تو ہمارا conclusion کیا ہے the magnetism is maximum at the end of the magnet یہ آپ کے answer آتا ہے آپ لوگ کلاس میں بھی teachers کراتی ہوں گی کچھ میں بھی آپ کراتا ہوں تو جو best آپ کو لگا کرے جو آسان لگا کرے جس میں سمجھ آیا کرے وہ answers کیا کریں اور آپ لوگ نے اپنے دماغ کو استعمال کرنا ہے کئی دفعہ میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے کئی دفعہ کامیاب نیوہ کریں چیزیں کو سمجھا کریں انگلیش آپ لوگ کو لکھنے کی مشکل ہوتی ہے یا لکھنے کی ایک سمجھ کرنے کی مشکل ہوتی ہے وہ صرف ایسی ہے کہ آپ پیٹس کریں گے تو آپ کو آستہ سمجھ آتی جائے گی کہ لکھنا کیسے ہے تو آپ سمجھ بھی نہیں ہیں تو پھر آپ کو سار زندگی کے لئے مشکلات ہوتی ہیں اللہ تعالی آپ کے لئے آسانیاں پیدا کیجئے اللہ تعالی آپ لوگ کے لئے آسانیاں پیدا کرے اور آپ بھی دوسروں کے لئے آسانیاں پیدا کیا کریں اور اگر ہو سکے تو جو دوست جن کو مشکل ہوتی ہے یہ چیزیں سمجھنے میں ان کے ساتھ یہ شیئر کیا کیجئے اس میں آپ کو سواب ملے گا اللہ حافظ